اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک میں ہوں کرنیاز کیا آئی ایم ایف معاہدہ پھر لٹک سکتا ہے یہ سوال اب اس لیے اٹھا ہے کہ تین ارب ڈالر کے ویل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف اب حکومت سے ہی نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں سے بھی یقین دھیانیاں لے رہا ہے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد نے چیرمن پی ٹی آئی سے آج ملاقات کی ہے مستقبل میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں معاہدے پر عمل درامت سے متعلق بات چیت کی گئی ہے آئی ایم ایف کی نمائندہ برائے پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نمائندوں سے ملاقاتوں کا مقصد کرس پرگرام کی پالیسیز پر عمل درامت کی یقین دھیانی حاصل کرنا ہے اندہاباد سے پہلے پرگرام کے مقاصد کے حصول کے لیے حمایت حاصل کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورڈ نئے سٹائنڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے پر غور کرے گا تحریک انصاف کے رانو محمد اذر کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف سے معاہدے کی حمایت کے لیے درخواست کی گئی ہے لیکن کیا ملاقات میں حمایت کی یقین دھیانی کروائی گئی ہے یا نہیں اس پر ابھی تک واضح کچھ بھی نہیں ہے لیکن ناظرین یہاں پر انتہائی دلچسپ صورتحال ہے جس وقت میں تحریک انصاف کے اپنے لوگ اسے چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں جب میں یہ بتا رہی ہوں تو حکومت اسے دہشتگرد تنظیم قرار دے رہی ہے اس پر پابندی کے لیے درخواستے آ رہی ہیں ایسے میں آئی ایم ایف معاہدے کے لیے تحریک انصاف سے یقین دھیانی مانگ رہا ہے ماضی میں حکومت تحریک انصاف پر معاہدے کو سبوتاش کرنے کا الزام لگاتی رہی ہے اسی الزام کے تحت ایف آئی ای نے سابق وزیر خزانہ شوقت ترین کے خلاف ایف آئی آر درچکہ رکھی ہے جس میں بغاوت کی دفاع شامل کی گئی ہے کیا تحریک انصاف اس موقع پر بھی حکومت کو بلیک میل کر سکتی ہے اسٹین بائے معاہدے میں درار ڈال سکتی ہے کیونکہ تحریک انصاف کا دیری نہ مطالبہ ہے الیکشن کروائے جائیں جس کو حکومت اب تک ماننے کو تیار نہیں ہے اگلے مہینے حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن اب تک نگرا حکومت اور اگلے الیکشن کے حوالے سے کوئی صورتحال بھی واضح نہیں ہے اور یہاں تک کہ یورپی یونین کے پارلمن کے الیکشن اور آپزرویشن میشن کو بھی یقین نہیں ہے کہ الیکشن دوہزار تیس میں ہو جائیں گے کیونکہ الیکشن سے تین ماہ پہلے مبسرین کو دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے جو اب تک نہیں بھیجا گیا آئی ایم ایف نے حکومت یقین دھیانیوں پر اقتفاق کیوں نہیں کیا تحریک انصاف کی آج کی میٹنگ میں کیا ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج پرگرام میں میرے انتہائی مہمانوں میں مجھے جوائن کر چکے ہیں بلال کیانی صاحب کوڈینیٹر ٹو پی ایم ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم مزمیل اسلام صاحب ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایکانومک ٹیم کے ممبر ہیں ان کے بھی شکر گزاروں اس کے ساتھ سینیٹر ربینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر آنمائے پرگرام میں مجھے ساتھ جوائن کر رہی ہیں آپ تینوں مہمانوں کو میں شکر گزاروں آپ کے لیکن اس سے پہلے میرے پاس ایک خبر بھی آگئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے جو ابھی تھوڑے پہلے میٹنگ ہوئی ہے اب اس کی حمایت بھی کر دی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا محمد ساز تھا کہ اب میٹنگ ہو گئی ہے میٹنگ کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے تو اب یہ کانفرمیشن آ گئی ہے بلال صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اب معایدے کی حمایت ہو گئی ہے اتنی منت و سماجتوں کے بعد ہم سٹینڈ بائی معایدے کی طرف پہنچے اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ بارہ تاریخ کی میٹنگ کے بعد ہمیں رقم ملنی ہے اس سے پہلے جو اقدامات کیے گئے تھے کیا وہ ناکافی تھے جو ابھی بھی ایک ابھی بھی ایک ادم اعتماد کی فضا ہے جو بارہ تاریخ کے بعد رقم ملے گی جی بسم اللہ اکمان رحیم کورن صاحبہ بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا دیکھئے کوئی بھی ادم اعتماد کی فضا نہیں ہے کوئی بے یقینی نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تیس جون کو ایک سٹاف لیول اگریمنٹ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لیے جو تین ارب ڈالر کی ہے اور نو ماہ کی مدد کی ہے یہ تیپ آ چکی ہے اور جیسے کہ ہم نے پیدا کہا ابھی بھی بارہ جولائے کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہوگی جس میں اس کی اپرویول ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیچ میں آئی ایم ایف نے چاہا کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے ملے اس میں پیپلز پارٹی سے بھی ایک دن قبل اگر آج کل کا دن گزرا ہے اس دن ان کی ملاقات ہوئی ہے پی ایم ایل این سے تو کیونکہ ہماری پارٹی کے صدر بھی وزیر آزم صاحب ہیں وزیر خزانہ بھی ہماری پارٹیز ہیں تو تو ویسے ہی اس اگریمنٹ کے اونرشپ ہے تو ان سے بھی یہ ملنا چاہے دیگر جماعتوں سے مل رہے ہیں تو وہ ان کی ایک پروسیجرل چیز ہے مگر اس سے کوئی بھی مگر اس سے کوئی بھی یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہیں مطلب یہ پھر ادم اعطاق کے فضائے ہوئی دیگر جماعتوں سے ملا جائے جی جی اب آپ میں آپ کو بتا دوں دیکھئے آپ جانتی ہیں کہ ایک آئیم ایف کا معاہدہ کیا عمران خان صاحب نے جنہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا آئیم ایف نہیں چاہوں گا پھر ایک آئیم ایف معاہدہ آخر میں کیا جو کہ فرنٹ لوڈڈ تھا سب سرینڈڈ تھا جس کے اندر پہلے دس مہینے نا نا کرنے کے بعد ایک مشکل شرائط پر پروگرام کیا جس کے اوپر ایک دو آپ سران کو بھی خیر بات کھا اور ایک دو آپ سران نے آواز اٹھائی تو ان کو گھر بھیج دیا گیا بہرحال اس پروگرام کو ان نے خود توڑا نومبر دوہزار اکیس میں جو شوکت ترین صاحب نے پیٹرولیوم ڈیویلیٹمنٹ لیوی کے حوالے سے لیکن پھر آپ کی حکوم آتا ہی اور مفتاح اسماعیل صاحب اس کو آپ نے مقصد سوال کیا کہ ان سے کیوں مل رہے ہیں یہ آج کی ملاقات کے مطلعے کا آپ نے پوچھا تو دیکھئے آئی ایم ایف پی اور پوری قوم جانتی ہے کہ ان لوگوں نے اس معایدے کو توڑا پہلے آئی ایم ایف سے کچھ ایک وعدہ کر کے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر وہ معایدہ توڑا اس پروگرام کو پچھلے آئی ایم ایف کے پروگرام کو جو چل رہا تھا اس کو انہوں نے خود توڑا خود ڈی ٹریک کیا اور اس کے بعد جب موجودہ حکومت نے آکے واپس آئی ایم ایف کے ساتھ میز پہ آکے ایک روائیبل پروگرام کی روائیبل کی بات کی تو اس ٹائم پہ انہوں نے پھر سے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو ایک جماعت ہے ایک جتہ ہے جس نے باقاعدہ پچھلے سال ڈیڑھ سے اس ملک کے اندر ہر ممکن کوشش کی ہے کہ نہ آئی ایم ایف کا پروگرام روائیب ہو نہ ملک کو جو ڈیفورٹ کرنے کی کوششیں ہیں وہ نہ کام ہو سکے ہیں یہ نہ کام رہے ہیں قوم کی خوش قسمت ہی ہے مگر انہوں نے کوشش پوری کی یعنی جو حکومت کا کام ہے سر کے تمام جماعتوں کو اکھٹا لے کر چلے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا آئی ایم ایف سمیت پاکستان سمیت کے جو پاکستان میں ایک 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 اکنومک سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی کا ایک سفر ہم نے تیع کیا ہے پچھلے سال سوا سال میں کہ اس کو کوئی بھی ڈی ٹریک کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں آگے ویسے بھی آئی ایم ایف بھی یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ موجودہ حکومت کی جو مدت ہے وہ ابھی ختم ہونی اور آگے ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم تو اس پر آنے آگے چل کے آپ سے بات کرنے کیونکہ اس پر بھی بڑے کوسٹنز ہیں نا کہ وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے ابزرویشنز آ رہی ہیں کہ ابھی تک تو مبصرین کو بھی نہیں بلائے گیا آتے ہیں اس ٹاپک پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں ربینہ صاحبہ بہت شکریہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہی بتائیے آئی ایم ایف ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی سے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہیں سب سے ملاقات کریں تو آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے کیا بات چیت ہوئی کیا یقین دہانی لیا ہے ایم ایف نے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اس کولیشن گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے تو ان کے ساتھ اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی ورسم بات نہیں ہے ہاں البتہ وہ سپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ملاقات کی جاری ہے اس پر کافی ساری جو ہیں اور ہمارے ہاں تو جو چیز ان ایبنڈنس ہے وہ افوائیں ہیں اور افوائیں جو ہیں وہ صبح سے شام تک جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں تو بات یہ ہے کہ اس کی جو میری اپنی ناکس رائے کے مطابق ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ان کو بھی ایکنومک سٹیبلیٹی چاہیے اور ایکنومک کے ساتھ کافی چیزوں کی سٹیبلیٹی لائن آرڈر کی بھی چاہیے اور جو رول رہا ہے پی ٹی آئی کا دوہزار چودہ سے لے کے آج تک بیچ میں جو ایک پیریڈ آیا جو حکومت کا تھا جو پاکستان کا بدترین دور اس کو آپ کہہ لیں جس کے اندر ہی یہ معاہدہ کیا گیا جس میں کافی سارے ایشوز ہیں جو اس وقت نہیں دیکھے گئے اور وہ کر لیا گیا اب یہ ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس کے بعد ربینی صاحب پر چھوششن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ تو خود حکومت کے حصہ ہیں تو آپ سے ایک الگ سے یقین دہانی کیوں نہیں گئے گئے وہ دیکھیں میٹنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کل کو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ان پاور آتی ہے لیکن ان کے ساتھ جو ملاقات ہیں اس کی بیسک میں وجہ یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا جو آپ دیکھ لیں آپ بھی جانتے ہیں نا کہ یہ نومل سیچویشن نہیں ہے ہمیشہ سے یہ سب نہیں ہوتا نہیں آپ دیکھیں نا جو سیچویشن انہوں نے پاکستان کی create کی ہے جو انٹرنیشنل ہی ہمارے ایک image بنایا ہے جو انتشار کی نفرت کی اور منافرت کی جو سیاست انہوں نے بیج بویا ہے پھر نو مائی کی جو واقعات ہیں تو نیسٹرلی جو ہمارے جو بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو پریشانی تو ہوتی ہے آپ جیسے ریومرز کہہ رہی ہیں یہ اس وجہ سے speculate کر رہے ہیں کیونکہ مفتا اسماعیل صاحب نے بھی وہ جو پچھلا تھا جو معایدہ خراب ہوا مفتا اسماعیل صاحب نے بھی پھر اسی کو سیٹ کیا لیکن جب اس کو سیٹ کیا تو اس معایدے پر بھی آپ سے میں یہ بات اسی لئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے میری ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن چونکہ ان کو ایک ایشورنس چاہیے تو اپنی تسلیح کے لئے اگر ان کو کس سے ملنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کس میں کوئی اور خاص کر پھر ان کی جو ہے جو ان کا ماضی قریب میں رول رہا ہے اب تو تھوڑا سا آرام ہے ان لوگوں کو لیکن انہوں نے دوہزار چودہ سے آپ دیکھ لیں کہ ملک کی جو معاشی تنظلی اس وقت ہماری ہے آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے مضمیل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں میں ان کی طرف جاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ دونوں اگر مجھے مختصر بتائیں یہ بات کہ اتنے کروشل ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے معاہدے پر عزماندی کا اظہار کر دیا اور ابھی مضمیل صاحب اسے کنفرم بھی کر دیں گے تو حکومت آپ دونوں نمائندگان کرتے ان کا مجھے بتائیں پھر وہ کیا کہتے کیونکہ یہ معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا اس چیز کو آپ سامنے رکھیں کہ یہ معاہدہ جو ہے جس کو آپ دیکھیں نا میرے ساتھ اس بات پر اس کو انڈورز کریں گے کہ حکومت آئے گی یا جائے گی لیکن جو سوورن کمیٹمنٹس ہیں وہ آپ نے پوری کرنا ہے ایک کمیٹمنٹ جو میں نے کی ہوئی ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ شکری عادہ کرنا چاہیں گے اگر نہیں کرتے اگر پاکستان تحریکہ انصاف نہیں رضماندی کا اظہار کرتی تب بھی یہ معاہدہ ہو جانا تھا دیکھیں معاہدہ ایک سٹاف لیپل اگریمنٹ ہو گئی تھی شرائط ہو گئی تھی ہاں یقینا جو اس طرح کے اناثر ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ پھر سے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں ایک ایسی جماعت ایک ایسا جتھا جس نے چار سال ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہو جس نے اسی آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے کیے وے پروگرام کو توڑا ہو جس نے اس کے بعد اس کی ریوائیول کی ایفرٹس کو سبوداش کیا ہو جس نے اس ملک کی معیشت کو آگ لگائی بھی ہو اگر آگ بجھانے کے بعد بھی وہ اس چیز کو پر بھی ہانا کرے ویسے تو ان لوگوں کو دس دفعہ معافیاں مانگنی چاہیے ہاتھ جوڑ کے دیکھیں یہ کرنا کوئی احسان نہیں کیا یہ بیر منموم ہے مزامل صاحب سلام علیکم آج آپ بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے سب سے پہلے تو بتائیے کہ میٹنگ میں بات کیا ہوئی ہے اور پھر کنفرم بھی کر دیجوے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رضا ماندی کا اظہار کر دیا ہے اس سٹاپ لیول موائدے کے حوالے سے سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو سٹارٹ یہ لینا چاہوڑا یہ بیتکی جو پروگرام پی دی ایم چناری تھی وہ ختم ہوگا یہ ایک نیا پروگرام اور پی ڈی ایم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ پروگرام کو ختم کریں گے نو دفت شیئے یارہ جو جی کو تو اب یہ نیا پروگرام تھا اب میں آپ کو بتا رہے تو بڑا کلیر لی ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور بیسکلی ہم صرف آج نہیں ملے ہم پین چار دنسل کے ساتھ باتشید کر یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ بیسک مقصد یہ ہے کہ بارہ تاریخ کو پاکستان کا بورڈ آف ڈیریکٹر جو ہے آئی ایم ایس کا بی او ڈی جو ہے وہ بیٹھے گا اپروول دینے کے لئے اب وہ جو اپروول دینے کے لئے بارہ تاریخ کو بیٹھا ہے تو بی او ڈی میں جو آئی ایم ایس کا ہے انہوں نے یہ بھولا کہ باقی تو پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس سے کوئلیشن میں ہیں لیکن جو پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ کوئلیشن میں نہیں ہے وہ باہر ہے اور وہ اپرویشن میں بھی نہیں پرکستان تو آپ بیسکلی ان کو جائیں پورا پروگرام ایکسپلین کریں اس کی میٹھڈالوجی ایکسپلین کریں اور ان کو سیٹسفائی کریں کہ یہ پروگرام نو مہینے کا کیوں دیا گیا ہے نیا اور پرانا پروگرام کیوں ختم ہوا ہے کیا کیا اہلیہ کی جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا آج ہی کہ ہم نے اور اس کو ڈیریکشن دیتی جو میں نے آپ کی بات سنی جو جی میں نے آپ کی بات سنی آپ نے کہا کہ سیٹسفائی کرنے کے لیے تو یعنی آپ لوگ اسے یقین دیانی نہیں لینا مقصد تھا آپ کو سیٹسفائی کرنا مقصد تھا نہیں میں آپ کو کمپیٹ کرنے ہم بات لیے انکمپیٹ ہوئی ہے آپ نے جو جو چار چار بیسکلی پلر پروگرام نو مہینے کا اور اگر ہمیں کوئی چیز سوالات کرنے ہے تو وہ اس پر ہمیں ایکسلیمیشن دیتے تو یہ سوال گھنٹے کی آج میٹنگ کی واشنگٹن سے ان کے جو میشن چیپ تھے وہ بھی اس میں تھے اور پاکستان کی ریپ بھی کھو انہوں نے ہمیں چیزیں پتائی ہم نے ان سے سوالات کھو تھے اور یہ بلکل بلکل جو ہے یہ جو ربینو صاحبہ نے بات بولی کہ پاکستان کا چوئیس ہی نہیں رہ گئی کیونکہ تو ہم نے اس کو کوئی کنڈیشنل لائن منت کے حساب سے ان کو کہا کہ ہم کنسنٹ دے رہے اور اس کے بعد ہم نے اس سے سوالات کی کہ آپ نے نو مہینے کا کیوں دیا انہوں نے کہ جی آپ جب پندرہ تاریخ یا تیرہ تاریخ ہمارا جب آئے گا دوکیمنٹ تو اس پہ ہم جو ہے پوری آپ کی اور ان کی سارو کی تارگردگی اور ہمیں کیا کیا چیز کس کی لگی اور سارو اس میں ڈیفائن ہوگا نو مہینے کا ہم نے آپ کو کنٹینیٹی کے لیے پروگرام دیا ہے تاکہ اس نو مہینے میں دیوالیا نہ ہو جائے اور پاکستان اس نو مہینے میں اپنے جو obligations وہ پوری کر لیں مزامل صاحب ایک طرف جی جی مزامل صاحب ایک طرف تو چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹسفائی کہ جی جو پاکستان کو دیوالیا کرنے کی بہت درینہ خواہش ہے کچھ لوگوں کی وہ پچھلے ایک سال سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ دیوالیا ہو رہا ہے آج ہو رہا ہے سری لنکا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ خواہش ان کی انشاءاللہ نہ گبھی پوری ہوئی ہے اور نہ ہوگی یہ ان کے کہنے سے اور یہ باتیں جو ہے نا پلیز یہ نیگیٹیویٹی چھوڑ دیں فور ای چینج think of پاکستان only political جو آپ کے جو بھی ہماری وہ ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں اس وقت پاکستان کو ہمیں آگے لے کر چلنا مزمی صاحب مجھے یہ بتائیے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیٹسفائی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلا معاہدہ آپ لوگوں نے توڑا تھا کیا آئی ایم ایف کی طرف سے اس پر آپ لوگوں سے کوئی شکوا کیا گیا کہ آپ نے معاہدہ توڑا جس کی وجہ سے یہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی اور جس کی وجہ سے پھر یہ مسلسل معاملہ چلتا جا رہا ہے اور آج یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ پھر آپ جو اسٹیک ہورڈرز ہیں پاکستان کے بڑی سیاسی جماعتیں ان تمام سے یقین دہانیا لینی پڑ رہی ہیں تو آپ سے اس شکوے کا اظہار کیا گیا ہے دیکھیں اس پروگرام میں آٹھ ریویو مکمل ہوئے جس میں سے ساتھ ہم نے کی اور ایک انکورٹینیٹ حکومت سے چودہ ماہ لگا دیا اور صرف ایک اگر ان کو ہم سے کوئی dissatisfaction ہوتی تو وہ اپنی پریس ریلیزش میں ہمارے بارے میں لکھتے کہ ہم نے پروگرام سبسیڈی ایک ایشو کا ویور تھا اس طریقے سے انہوں نے دس چیزیں انہوں نے پوری لکھی ہمیں جو میں اس نے آج بولا انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان کا دیڑا گھرک ہوئے ان کی دو چیزوں کی لیتے ہوئے ایک انہوں نے جو کرنسی کے ساتھ جو کھیل کھیلا وہ اور دوسرا انہوں نے جو import restrictions لگا اور وہ کہہ رہے ہم نے اپنی پریس ریلیز میں بھی اور اب ہم نے ان کو کلمے پڑھوایا ہے نو مہی میں کے کہ آپ یہ ساری چیزیں باشمول کوئی election related اس کی وجہ سے ہم نے تین قسطوں میں آگے پیش دیں گے تو بہت بڑا ڈساپروول بھی ہے ان کے بارے میں بہت بہت ڈیل پرسومنس اور یہ بارہ تاریخ جب آجے گی پریس ریلیز آپ دیکھیں گے کس میں ریفلیکشن دیو گی یہ جو ابھی ڈیل ہوئی ہے مزامل صاحب اس کے بارے میں کہیے ایک وہ ڈیل ہو رہی تھی جس کے لیے مسلسل پچھلے بارہ تیرہ مہینے سے مہنت ہو رہی تھی ابھی ایک نئی ڈیل ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس بار بہتر ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اس بات پر خوش ہے نہیں ہم نے تو صرف یہ نو مہینے کی continuity اور ایس کو ایس ای بریج کے طور پر اور یہ آئی ایم ایس نے بھی اگری کیا ہے کہ نو مہینے کے بار جو بھی حکومت آئے گی ایلیکشنز کے جیتنے کے بار وہ سکتا ہے یہی پیڈی ایم واپس سے آجے تو ان کے پانچ سال ہوں گے ان کے پاس جو ایک مینڈیج ہوگا ایک بہت سخت پروگرام نو مہینے کے پاس آئے جا جو پاکستان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو ان کی جو بیسک فلوسیپی یہ ہے کہ اس نو مہ میں کوئی فردر بے قائدگی یا نہ ہو جو پچھلے چودہ مہ میں دوں مزامل صاحب مزامل صاحب ذرا یہ کہیے گا کہ کیا آپ لوگ کے پاس کوئی اور آپشن تھا اگر آپ اس موہدے کی حمایت نہ کرتے تو کسی دوسرا آپشن کی طرف جا سکتے تھے نہیں دیکھیں ہمارا موہدے سے ہم اگر نہ کریں ہا کریں ہم سا تین میں تین میں تے انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی کولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے لیے ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز نے بولا کہ آپ ان کو جائیں اور اس پورے پروگرام کے کیونکہ یہ لوگ تو چا کیا بولتے رہتے ہیں ابھی آپ میں بلال کی بات سنگھا تھا کہ وہ ہم سے بڑے ڈس سیٹسپائے تو ہمیں سمجھا لیکن اس کومنٹ پر جو آپ نے پہلے کیا وہ آپ اور بلال صاحب ایک ہی پیج پر ہیں بلال صاحب نے بھی آغاز میں یہی بات کی بلال صاحب کے ساتھ تو میں ہمیشہ ایک ہی پیج میں ہوتا ہوں لیکن جب ہی جائے یہ مجبوری میں ان کو درشن ہوتی ہے کے لڑائی کرو پرسو انہوں نے مجھے زہشت گر بول لیا تھا تو میں تو کبھی نہیں بولوں گا ان کو مزمین صاحب آپ مجھے کہیں کیونکہ آپ ایکانومیس بھی ہیں تو آپ کو لگ رہے کہ ہم ڈیل کی طرف جا رہے ہیں ملک اب الیکشن کے بعد آپ کو لگ رہے کہ ہم بہتری کی طرف ہوں گے یا پھر ایک بار پھر ہم آئی ایم ایف کدر پر کھڑے ہوئے ہوں گے نہیں الیکشن کے بعد تو یہ تو ایوری ون is on board آپ کے میمان بھی جو ہیں on board کہ الیکشن کے بعد کیونکہ میں نے یہ سوال کیونکہ میں نے کہ 9 ماں 18 عرب ڈالر ہم نے پی کرنے 12 مہینے میں 9 مہینے آپ 3 عرب ڈالر ڈالر آپ کیل کیلکولیشن کیا ہے سیئی سیئی ہم دے ہوں گے ساڑھے پانچ آئیں گے گوارڈ بینک آئیدی بی وغیرہ سے پاکی رولوور گے آپ کے پاس آپ پیچھے بیونڈ کچھ نہیں اس کا مطلب یہ کہ جو بھی حکومت آئے گا اس جانا پڑے گا ربینہ صاحبہ کوئی کانٹر آرگیمنٹ دینا چاہ رہی ربینہ کمکلیٹ کرلیں پھر ہم اس ٹاپک سے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں میں یہ تھی کہ پیلے سے پریڈک کرلیں پریس کنفرنس کریں اس پریس ریلیز میں کیا ہوگا پیٹی آئی سٹیٹمنٹ جیسے ابھی ریسنٹلی جو آیا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ اس پہ پہلے مبارک بات دے کے خلاف چلے گئے سو لیٹس ویٹ سی کہ بارہ تاریخ کو پریس ریلیز کیا ہوتا ہے پیمہ اور آپ تیل فور تیل کہ وہ کیا لکھیں گے تو تیل تیلی بفور ٹائم سمتھ تیلی ایم اف نے کروائی ہے جو بھی کچھ حکومت کی جانب سے اس بار کیا گیا وہ سب پریس ریلیز میں دے ریلیز جو تاہوزاد ہیں انہیں ان کے بس وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹرک فسکل ڈسکل ہونا چاہیے انپورٹ ختم ہونی چاہیے کرنسی کو مارکٹ میں مارکٹ بیس چاہیے یہ تین چیز اور چوٹھا جو اس سے مہنگائی ہوگی اس سے غریب آدمی کو برائرہ خواہد ہونا چاہیے یہ جو انٹارگیٹ سبسیڈی انہوں نے دیئے اسے بھی کوٹرول گئے انہوں نے یہ کہ ہم یہ مونٹرنگ کریں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ پروگرام میں موجود ہے دبائی میں ملاقات ہوئی ہیں اس میں کیا امپورٹنٹ فیصلے ہوگئے ہیں اگلی حکومت بھی اتحادی ہوگی چاہے کسی بھی پارٹی کو دو تہائی اکثریت ملے اس طرح کے بھی دیسیجنز ہوگئے ہیں دبائی میں امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہیں مریم نواز شریف مریم 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 ساتھ ان کی میٹنگ ہے تو دیکھئے جہاں تک بات الیکشنز کی ہے وہ تو وزیراعظم شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ حکومت اپنی مدت کمپلیٹ کرے گی اس کے بعد الیکشنز اس فار اس کنسرن اکتوبر میں آگے ذمہ داری فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کی کسی بھی جماعت اس کا نہ اختیار ہے نہ اس کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے آئین کے مطابق دوسری جو آپ نے بات کیے کہ آگے کیئر ٹکر سیٹ اپ وہ دیکھئے جب وقت آئے گا ابھی کچھ ٹائم درکار ہے وہ ایک دسکشن ہوگی اور کوئی بھی جماعت جیتے اس کا حق ہوتا ہے لیکن یہ اتحادی حکومت ہی ہوگی فیصلہ یہی ہوا ہے کہ کسی کے پاس بھی ٹو تھرڈ مجارٹی ہو لیکن اتحادی حکومت ہوگی میں آپ سے بات کروں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو ایک طریقہ کار ہے دیکھئے آگے الیکشن ہوں گے نہیں دیکھئے الیکشن کمیشن ایک سکیجول ناؤنس کرے گا جس دن الیکشن تیہ ہوں گے اس دن الیکشن ہوں گے ساری جماعتیں اپنا الیکشن لڑیں گی ہم پاکستان کی پاکستان مسلم لیگ نون میرے سوال کے مطابق الیکشن بھی ہو گیا اب آگے حکومت بننی وہ ہم ہمیشہ کی طرح پھر سے ڈڑ کر مقابلہ کریں گے ڈڑ کر الیکشن لڑیں گے بالخصوص پنجاب میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہماری کامیابی بھی رہی ہے مگر ہمارا طورٹا چیلنج یہ رہا ہے کہ ہم لوگ اتنے اچھے کینڈڈیٹس دیگر کینڈیٹس ہوتے ہیں جو ہمارے الیکٹیبل ہوتے ہیں ایک ایک سیٹ پہ وہ جماعت ہماری فیصلہ کرے گی دیکھئے اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو فیصلہ کر لیا وہ میں آپ بتانے ربیہ صاحب شاید آپ اس پہ بتاتا دیکھئے جب الیکشنز کے ایک دفعہ آپ لڑ لیتے ہیں جب آپ پتہ چل جاتا کس کی کیا سیٹس ہیں تو اس ٹائم پہ اس صورتحال کو دیکھ اس ٹائم پہ قیادت اور پارٹیز بیٹھ کے انٹرنل ڈسکیشن بھی کرتی ہیں اور آپ اس میں سمجھتی ہیں کہ کسی چیز کے اوپر دوسری پارٹیز کے ساتھ دسکیشن کرنی کوئی معیدہ نہیں ہوئی یہ کبل از وقت ہے یہ بات نہیں ساری کبل از وقت ہیں روبینا صاحب ہوا یا کوئی ہو رہی ہے یہی بات کہوں گی کبل از وقت ہے یہ سب کچھ کہنا کیونکہ ہر ایک جماعت کی کوشش ہوتی ہے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے پہلے بھائی نے کہا سب سے بڑی جماعت ان کی میرے مطابق سب سے مقبول جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو مقابلہ ہوگا میدان میں ہوگا سب پارٹیوں کے درمیان ہوگا ہاں اس کے بعد صورتحال بنتی ہے اس کے مطابق جو الائنسز کی آپ یہ تو 23 جو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسیملی اپنا وقت پورا کر رہی ہے اگست کے میرے میڈ میں اور پھر اس کے بعد میرے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا پھر الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کام ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے لیکن جو الائنسز کی اس طرف آپ اشارہ کریں ہیں ایک تاثر یہ آرہ ہے کہ 2023 پاکستان پیپلس پارٹی ہمیشہ اس بات کی علم بردار رہی ہے کہ جمہوریت کا جو اپنا ٹائم ہے جو اس کا طریقہ کار ہے کیونکہ جو پییا ہے جمہوریت کا وہ چلتا رہے اس میں کوئی رکھنا یا کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہئیے یہی بات ہمیں 2008 کے الیکشن بات مہمان موجود ہیں بہت شکریہ روبینا صاحب اور ساتھ بلال صاحب روبینا صاحب بات کرلیتے ہیں عمران خانز آپ کے حوالے سے یہ ملٹری کوٹس میں ہی اب یہ معاملات ان کے آگے بڑھیں گے ملٹری کوٹس میں کیس چلے گا خانز کیس اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں انوال تھے جو نو مہی کے واقعات تھے جو کہ آپ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو اشتہال دلایا گیا تو اقارڈنگ تو لینڈ کا جو لاؤ ہے وہ ہی اپلیک بلک ہوگا اور ای ای تنک بی دی ٹی نو مہی کیس میں شامل کر لیا گیا ہے دو مقدمات ان کے خلاف ہو سرغنا ہے اس سارے معاملے کے خواہ وہ جی ای ای کیو کے گیٹ پہ حملہ ہو چاہے وہ جنہ ہوس کو آگ لگ پرس کون فرنس سے ہوئی ہیں لیکن کیا پروف سالیڈ پروف آگ ہے جی آپ یادگار شہداد دیکھ لیں آپ سیورین انسٹالیشن دیکھ لیں اور یہ تو ویسے بھی امران خان صاحب کے لئے کڑی تھی یہ ناؤ میں ابتدا تو نہیں تھی یہ تو سفر کا اختتام کبھی پتہ نہیں لوگوں کا پتہ نہیں کہ کل زمان پارک سے نکل کے پھر کسی چیز کو آگ لگا دیں تو خواہ وہ سپریم پارک میں لوگ ہی نہیں ہے گئی تھی میں دو ہفتے پہلے بلکل ہی خالی پڑا بس آپ کو یاد ہے چند دن پہلے انہیں کمیٹی کی نوٹیفکیشن کی تھی تو دیکھئے بات یہ ہے کہ خواہ پی ٹی وی کی بلڈنگ ہو اس پر دروازے توڑنے ہوں زمان پارک میں پولیس لافل ارسٹ کے لئے جائے تو اس کے اوپر بچوں کو خواتین کو آگے کر پیٹرول بم پھینک دینا ہو اور پی ٹی آئی چیئرمن گرفتار ہو جاتے اور پی ٹی آئی کی کمان شاہ محمود قریش صاحب کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے ہم کیوں بیٹھیں گے ان کے ساتھ پاکستان کی بڑی جماعت ہے جماعت تھی ایک مسنوی جماعت جس کا مسنوی وجود تھا جو کہ سٹیرویڈ پر انجیکشن کے اوپر کھڑی گئی تھی ان کے لئے دیگیں بھی آتی تھی ان کے لئے کرسیاں بھی لگا جاتی تھی ان کے لئے کنٹینر بھی لگا جاتے تھی ان کو یہ میڈیا کوریج بھی ارینج کیا جاتا تھا ان کو جب یہ طاقت میں آگے تو جبڑا بھی ہلایا جاتا تھا کہ وہ اس پہ یقین نہیں رکھتی کہ دروازے بند کر دیے جائیں تو قبل از وقت کہنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا صورتحال ہوگی لیکن سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے سیناریو بنایا کہ ایک شخص نائل ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص اس کی جگہ پہ آجاتا ہے تو اس شخص میں کیا اتنی اہلیت ہے کہ وہ جو اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہو پہلے تو ان کا انٹرنل فیصلہ ہونا ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہے کہ جو پولٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ بھی کافی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور جو پولٹیکل ایک آرٹیفیشل ببل بنایا گیا تھا جو ایک پانی کا بلبلہ تھا جس کو اس جماعت کا نام دیا گیا جیسے میرے بھائی نے کہ اس طرح سے آرٹیفیشل گرو کیا گیا وہ جو بھی تھا وہ ایک اس شخص کے نام پہ تھا اگر وہ شخص آپ اس پارٹی سے نکال دیتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھ دی کہ شام امود قریشی صاحب شاید وہ رول ادا کر سکے جو کہ عمران خان صاحب کا تھا صحیح بہت شکریہ آپ روبینا صاحب آپ کا بہت شکریہ مجیب رحمان شامی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں آپ کو شام دید کہوں گی مجیب صاحب صاحب فرمائیے گا حکومت کہتی ہے معیشت ہو یا سیاست ہو خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوگی لیکن آج آئیم ایم ایف چیئر تحریک انصاف سے بات کرنے پہنچ گیا یعنی اب بھی انہیں سیاسی لیڈر کے طور پر اہمیت حاصل ہے کیسے دیکھنے صاحب آپ اس ملاقات کو دیکھئے خان صاحب ابھی تک نہ تو نہ حیل ہوئے ہیں نہ ان کی جماعت کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے تو وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ایک حقیقت ہیں اور اب بھی پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں اس لیے ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے حریفوں کو تسلیم کرے علمیہ تو یہ ہے کہ جب خان صاحب اقتدار میں تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنے حریفوں کو تسلیم نہیں کیا اور جب آپ اس وقت سہرہ میں ہیں تو تب بھی وہ اپنے حریفوں سے بات بجانی بھی چاہیے تو ایک دوسرے کو تسلیم کر کے تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور تب ہی ہم دستور پاکستان کے مطابق اس ملک کے معاملات چلا سکتے ہیں دوسرہ آپ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو تسلیم کر کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں دوسرہ اس سے پہلے 1994 میں بھی آئی AIM deux نے اس وقت ہکومت کے ساتھ سیاسی جماعت وں سے بھی بات کی تھی دونوں حالات میں کتنا فرق تھا آئی ایم ای tax اگر سیاسی لیڈروں سے بات چید کرتا ہے تو اس میں تو کوئی مذاقع نہیں ہے کیونکہ معیشت سیاسی استحقام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے سیاسی اپنا تجزیہ اس طریقے سے پیش کریں کہ قومی مفاد آگے بڑھیں اور اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے اس کے بعد مزید پروگرام کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے تو عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی اپنے دور حکومت میں کیا یعنی آئی ایم ایف سے معاملہ بھی کیا اور اس کو پھر ادھورہ بھی چھوڑ دیا اس کو سبتاج بھی کر دیا تو اب اسے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کو پاکستان کی سیاستی جماعتیں ہیں ان کو یقین دلانا چاہیے کہ وہ معاشی استحقام جو ہے وہ سب کو مطلوب ہے اور معاشی استحقام کے لیے وہ ایک اسی راستے پر چلیں گی جو راستہ کوئی بھی حکومت جو ہے بتاہ کر دے گی آئی ایم ایف سے معاملہ کرتے وقت مجیب صاحب نے یہ فرمائیے کہ سر بڑی ایت سے پہلے دوبائی میں پاکستان کے بڑوں کی بھی بڑی بلاقاتیں ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں الیکشن سمیت دیگر معاملات بڑے ڈسکس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن ہو جائیں میاں صاحب اس کو مارچ تک لے جانا چاہتے ہیں کل ہی یورپی مبصرین نے بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ الیکشن اس سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو مجیب صاحب کس کروٹ بیٹھے گئے یہ اونٹ دیکھیں یورپی یونین کے مبصرین جو بھی کہیں انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ انہوں نے تو نہیں کرنا ابھی تو ہمارے وزیراعظم واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہی ان کی مدت پوری ہوگی وہ اسمبلی جو ہے تحلیل ہو جائے گی اور وہ اقتدار چھوڑ دیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ انتخابات کرائیں اور ہمیں یہی توقع اپنی چاہیے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے جہاں تک کاثر ولی جدداری صاحب کا تعلق ہے اور نوازشری صاحب کا تعلق ہے ظاہر ہے وہ بھی نگران حکومت کے حوالے سے ہیں اور اندہ کی انتخابی سیاست کے حوالے سے اب مشاورت کر رہے ہیں بگر ان کی مشاورت کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن ظاہر ہے کہ فیصلے تو مل جل کر ہوں گے نا اور وہ ان کی رائے کی اہمیت ہوگی لیکن دوسرے ایسے اناثر اور عوامل بھی موجود ہیں جن کا اپنا کردار ہوگا تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ہم معاملات کو پیچیدہ نہیں بنایا جائے گا طول نہیں دیا جائے گا بگاڑا نہیں جائے گا اور تھوڑا کوشش کی جائے گی کہ جتنا سیدھا رہ سکتے ہیں اتنا سیدھا رہیں اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں بگرنا تو جون جون ہم آگے بڑھیں گے اور پھر پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور ایک کے بعد دوسری پیچیدگی اور دوسری کے بعد تیسری پیچیدگی اور ہمارا راستہ کھوٹا ہوتا جائے گا اور ہمیں اپنا راستہ کھوٹا نہیں کرنا چاہیے مجیب صاحب سر دوہزار چھے میں مساق جمہوریت پر دسخت ہوئے تو گیم آف رولز تیہ ہوئے تھے سر لیکن پھر نواز شریف منتخب وزیراعظم کے خلاف کوٹ پہن کر سپریم کوٹ چلے گئے تھے جب میاں صاحب کے خلاف پانیما کیز بنا تو پیپلز پارٹی نے یہی کام کیا تھا تو آپ کو لگتا ہے سر کہ اس بار جو تیہ ہوا ہے اس سے رو گردانی نہیں ہوگی دیکھیں وہ مساق جمہوریت تو اپنی جگہ موجود ہے اور اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے اس کی وائلیشن بھی ہوئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے اس کی وائلیشن کی اس میں یہ بھی تیہ تھا کہ آپ کسی فوجی آمر سے معاملہ نہیں کریں گے اور پھر پیپلز پارٹی کا اور پروید مشرف کا معاملہ بھی ہوا اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ جو صورتحال ہوئی ہے مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مساکج جمہوریت سے جڑی رہی ہیں اور آپ بھی یعنی جو وائلیشنز ہیں ان کو نظرانداز کر دیں تو ایک وسیط اور مساکج جمہوریت کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے اور اور رولز جو ہے گیم کے وہ تیہ ہونے چاہیے تب ہی تو ہم اگر آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے قوائد کے بغیر اگر آپ ہاکی نہیں کھیل سکتے تو سعی مجیب صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے ایک چھوٹا سب بریک لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جی پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بڑا سنگے میل آج جسٹس مسرہ سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے ان کی شمولیت کے بعد سپریم کورٹ میں تائینات ججس کی تعداد سولہ ہو گئی ہے جبکہ عدالت عزمہ کے لیے منظور شدہ ججس کی تعداد سترہ ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں ناظرین تائیناتی سے پہلے جسٹس مسرط حلالی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے منصب پر فائز تھی جبکہ انہیں پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے گزشتہ مہینے ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز جسٹس کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کو لکھے گئے خط میں جسٹس مسرط اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کا نام سپریم کورٹ ججس کی خالی اسامیوں کے لیے تجویز کیا گیا تھا اور پھر چودہ جون کو ہونے والے جلاس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ان کی سپریم کورٹ میں تائیناتی کی سفارش کی جس کی پانچ جولائی کو صدر عارف علوی نے منظوری بھی دے دیا ہے جسٹس مسرط ہلالی شاندار وکالتی اور جوڈیشل کریئر کی حامل خاتون ہے وکیل تھی تو پشاور ہائی کورٹ بار کی پہلی سیکیٹری مقرر ہوئی نائب صدر کے عہدے پر بھی کام کیا دوہزار تیرہ میں ایڈیشنل جج تائینات ہوئی اور اگلے سال ہی انہیں پشاور ہائی کورٹ میں مستقل جج کے عہدے پر ترقی ملی اور پھر رواہ سال ایپریل میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا منصف سمحالا اس کے علاوہ انہوں نے بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خبر پختون خواہ چیئر پرسن خبر پختون خواہ انوارمنٹل پروٹیکشن ٹربینل کے علاوہ خواتین کے کام کے مقامات پر حراسانی کے خلاف محتسب کے عوضے پر بھی کام کیا انسانی حقوق کے لیے نہایت سرگرم اور اس معاملے میں اپنے فیصلوں کے حوالے سے بڑی شہرت کی حامل ہیں خبر پختون خواہ جسے عموماً پسماندہ اور دہشتگردی سے متاثرہ صوبہ خیال کیا جاتا ہے وہاں سے ایک خاتون کا ملک کی عالی ترین عدالت تک پہنچنا جہاں قابل فقر لمحہ ہے وہی ملک کی دیگر خواتین کے لیے یہ بڑی بہترین سبردست مثال ہے جسٹس مسارت ہلالی سے پہلے جسٹس آئیشہ ملک گزشتہ سال 24 جنوری کو سپریم کورٹ میں تائینات ہونے والی پہلی خاتون جج بنی تھی لیکن ان کی تائیناتی جسٹس مسارت ہلالی کی طرح متفقہ نہیں تھی اس حوالے سے تنازع اس وقت کھڑا ہوا تھا کہ جب اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے جسٹس آئیشہ ملک کا نام سپریم کورٹ کے جج کے لیے تجویز کیا گیا تھا لیکن چونکہ وہ سنیورٹی کے اعتبار سے ہائی کورٹ لاہور میں چوتھے نمبر پر تھی اور ماضی کی روایت یہی رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں تائیناتی کے لیے عموماً سنیورٹی کا اصول فالو کیا جاتا ہے تو پاکستان بار کاؤنسل سمیت ملک بھر کی وقلہ تنظیموں کا ایک دھڑا ان کی بطور سپریم کورٹ جج نامزدگی کو سنیورٹی کے اصول کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس سجویز کی بھرپور مخالفت کرتا رہا تھا جوڈیشل کمیشن میں دو بار ان کا نام زیر غور آیا دوہزار اکیس کے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کے چار چار ووڈ برابر ہونے کی وجہ سے ان کی تائیناتی کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا لیکن اگلے سال دوبارہ جب ان کے نام پر غور ہوا تو کمیشن کے پانچ ارکان نے حمایت جبکہ چار نے ان کے نام کے مخالفت کی یوں ایک اضافی ووڈ سے ان کی نامزدگی ممکن ہوئی تھی آج جسٹس مسرد کی تقریب حلف برداری میں دونوں خواتین ججز موجودہ اور نامزد چیف جسٹس صاحبان کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آئیں ایک ایسے وقت میں جب سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں بھی تقسیم کی افواہیں گرم ہیں ملک کے عالی عدالتی مقام سے آنے والے یہ مناظر یقیناً انتہائی خوشگوار ہیں پرگرام میں آگے بڑی یوں ناظرین اس وقت ایک عجیب و غریب خوشی فضاء بنی ہوئی ہے اسلام آباد ہو یا کراچی سڑک ہو یا پارک خواتین غیر محفوظ ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایک ایسا خفصوصناک واقعہ پیش آیا ہے جس کو سوچ کر بھی گھن آ رہی ہے بائیک پر سوار صفاق ملزم نے گلی میں تنہا لڑکی کو دیکھا بغیر کسی خوف و ڈرکی اپنے کپڑے اتارے اور خاتون کو اپنی حویس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ملزم ایسا کرتے ہوئے کیامرے کی پکڑ میں آ گیا لیکن اب تک قانون کی گرفت سے بچا ہوا ہے ایسا ہی ایک اور ریپلکہ اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں بھی پیش آیا ہے جس میں پہلے ملزم نے خاتون کا پیچھا کیا اور جب خاتون نے خود کو بچاتے ہوئے گاڑی میں بند کر لیا تو اس نے گاڑی کے قریب آ کر نازیبہ حرکت کی خاتون نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عباس شخص کی وڈیو ریکارڈ کی پولس نے دونوں واقعات کے مقدمات سرکار کی مدیت میں درچ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے پرگرام میں میرے ساتھ کراچی سے اور اسلام آباد سے ہمارے نمائندگان موجود ہیں احمد رحمان مجھے کراچی سے ساما ٹی وی کے رپورٹر ہیں اور اسلام آباد سے کمر المنور صاحب ساما ٹی وی کے رپورٹر ہیں دونوں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے احمد رحمان میں آپ کی طرف آتی ہوں احمد رحمان میں کل سے کیونکہ یہ واقعہ جب رپورٹ ہوا ہے تقریباً دس ساڑھے دس گیارہ بجے کا یہ سسریوی فوٹیج اور اس کے بعد جب یہ واقعہ سامنے آیا تو سننے میں آیا کہ پولس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس کا کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے واقعہ درج نہیں کیا جا رہا ہے اب فائنیلی مقدمہ درج ہو گیا ہے اس کا پولس کی جانب سے تلاج بھی کیا گیا ہے کیونکہ اس کی جہاں پر یہ واقعہ پر ایچھایا ہے پولس کے قریب واقعے ایک کوٹ ہے وہاں پر بھی پولس جائی وہاں پر لوگوں سے پوچھ گئے پولس کی جانب سے درج نہیں کیا جائے پولس کی جانب سے درج نہیں کیا جائے احمد آپ کی آواز آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے میں دوبارہ رابطہ کرتی ہوں آپ سے قمر المنور بھی ساتھ موجود ہے قمر ذراعب بتائیے کہ اس واقعے کی ڈیٹیل کے حوالے سے یہاں پر کچھ ہو سکا ہے ابھی تک پولس گرفتار کر سکی ہے اس شخص کو جنہیں کرا ابھی تک گرفتاری تو کوئی عمل میں نہیں آئی ہاں پولس نے ایک سب انسپیکٹر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا اور اس میں تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز جو وہ حاصل کر لی گئی ہیں تاہم ایک کامیابی انہیں بھی تک ہوئی ہے کہ جس گیٹ سے وہ شخص انٹر ہوا تھا وہ فوٹیجز جو ہے وہ ان کے پاس آ چکی ہیں اور کہایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی فیس اتنا کلیر نہیں آ رہا تھا کہ آئی بال میچ کر سکے تاہم نادرہ کو اب اس کا ڈیٹا جو ہے وہ بجوایا جا رہا ہے تاکہ اس کی شنافت ہو سکے گزشتر ہوگی یہ واقعہ پیش آیا تھا لیکن اس خاتون میں دلیری کے ساتھ اس کے ویڈیو میں رہی ہے اس کے بعد پہلے سوشل میڈیا میں پوسٹ کی اور اس کے بعد پولیس نے اس پر ایکشن لیا مدعی تو وہ خود بھی نہیں بننا چاہ رہے ہیں تاہم پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درست کر لی اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سبرب کا جو علاقہ ہے یہاں کا ہی کوئی رہائشی ہے کیونکہ وہ پیدل جو ہے وہ یہاں پر پہنچا تھا اور وہ پوٹنگ جو ہے وہ حاصل کر لی یہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک سے دو روز میں ان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی اور اس سب پاک شکس کو جب وہ گرفتار کر لیے جائے گا بلکل اور گرفتار ہونا بھی چاہیے اور گرفتار ہونے کے بعد ان کے لیے قرار واقعی سزا بھی ہونے چاہیے کیونکہ ایک عجیب و غریب سے فضا ہے ایک خوف ہے دن دہاڑے سڑک پر دن کی روشنی میں کیا امراض لگے ہوئے ہیں لیکن اس قسم کی حرکتیں کرنا خواتین کو حراسہ کرنا یعنی یہ میسج کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان میں پاکستان کے بڑے شہروں میں انفیکٹ کیا خواتین سڑکوں پر بھی دن کی روشنی میں بھی محفوظ نہیں ہے امر آپ بتائیے کہ یہ جو خاتون ہے کچھ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی کیا واقعی ان کا سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے کیا انہوں نے کچھ بتایا ہے اس بارے میں آجی دیکھیں تحال یہ خاتون سامنے نہیں آئی ہیں متاثرہ خاتون کو تلاش کرنی کے لیے پولیس جو کہ جائے وقوع کے قریب واقعی گوٹ ہے وہاں پر بھی گئی تقریباً دو سو سے زائد لوگوں سے رابطہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود یہ خاتون خود سے نہیں آئی ہیں اسی وجہ سے سرکار کی مدعیت میں ہی مقدمہ یہ درس کیا گیا ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہے گیا پولیس کے تقریباً اکتی سے زائد لوگ ہیں جن کے بیانات کلم بن کیے گئے ہیں جو کہ اسی گلی میں اور اس کے اطراف میں رہائیت فضیر ہیں مختلف ذاتیوں کی تھی لیکن احمل جس علاقے کے اندر یہ شخص آیا ہے موٹر سائیکل پر ہے آس پاس گھر موجود ہیں تو کیا لوگوں سے پوچھ کچھ کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ اگر کسی شخص نے ماسک بھی لگایا وہ اگر آپ اسے جانتے ہیں اگر آتے جاتے ہیں آپ نے اس کو دیکھا ہے تو کم از کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے تو کیا آس پاس لوگوں سے جاننے کی کوشش کی گئی ہے آج بلکل اجسی سے زائد ہیں لوگ جن کے بیانات اسی حوالے سے دیئے گئے ہیں پھر اس کی تصاویر لوگوں کو دکھا کے پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ اس شخص سے واقف ہیں کیا وہ یہی اطراف کی آبادی میں رہائیت فضیر ہیں تو اس طرح کی چیزیں پولیس کی جانتے سے کی گئی ہیں پولیس نے دو لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا ہے کہ جو شخص اس کو پہنچان سکے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کی ویب سائٹس ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی ٹاسک دیے جاتے ہیں اور یہ اچانک سے دو